مصبا کی ریٹارمنٹ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کریں گے سابق جیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب بہت شکریہ خالد محمود صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا کیا کہتے ہیں کس طرح سے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں مصبا الحق نے ریٹارمنٹ کا اعلان کر دیا ہے یہ ہر اننگز کا ایک انجام ہوتا ہے تو ہر کریئر کا انجام ہوتا ہے تو مصبا الحق نے اپنی آخری سیزیز کا بھی اعلان کر لیا ہے یہ کوئی خاص غیر مطابق کو فیصلہ نہیں ہے کیونکہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ اس ویسٹنڈیز کے ٹور کے بعد وہ کرکٹ کو خاص طور پیٹرس کرکٹ کو خیر بات کہہ دیں گے تو بہت ہی شاندر کریئر اور ایک بڑا خوبصورت انجام پیس کو پچھایا ہے انہوں نے پاکستان کی تین جو تھی بڑے مختصر عرصے کے لیے نمبر ون دی رہی کرکٹ کی دنیا میں لیکن میرے خیال میں میری نظر میں اس سے بھی اہم ان کا جو رول ہے اور ان کی جو کانٹیبویشن ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک پوٹی پوٹی ٹیم کو سنبھالا تھا جو ان کو ملی تھی سپارٹ سیکسنگ کے نتیجے میں اور اس ٹیم کو وہ لے کے آگے چلے اور ایک نسبتاً کمزور ٹیم اور نسبتاً منتشر ٹیم کے ساتھ انہوں نے اچھے 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 کارنامیں سر انجام پیسا کیا ان کو ایک ٹیم بنایا اور اچھی سیریز کیلیں جس کے نتیجے میں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بہترین ہے پاکستان میں اگرچہ امران خان کا بہت بڑا نام ہے لیکن جاتاً سٹیٹسٹکس کا سوال ہے نسبال حق جو ہے وہ سے بھی آگے ہیں اس معاملے میں تو یہ ایک بڑی خوش آئین چیز ہے پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا پاکستان کا نام بلند کیا اور آئی سی سی کی آز وزن کی جو حالی میں ایک سیلیکشن ہوئی ہے شاندار کھلاریوں کی اس میں مسبال حق کا نام بھی شامل ہے تو یہ تمام پاکستان اور کرکٹ کے شائقین کے لیے تمام یہ اچھی خبریں ہیں اور اس لیے ہم مسبال حق کے لیے نیک کمنناوں کا اظہار کرتے ہیں ان کو گراجے تحسین پیش کرتے ہیں یہ سنداز میں انہوں نے کرکٹ کے لیے ان کا کانڈکٹ ان کا رویہ ہمیشہ ہی تعریف کیا جاتا رہا ہے کسی جگہ سے بھی ان کے بارے میں کبھی کوئی شکایت نہیں آئی تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو ہمیں ان کے بارے میں فخر کرنے پر مجبور کرتی ہیں خالد محمود صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا سابق ٹیس کریکٹر جلال ادین صاحب ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی بات کرتے ہیں جلال ادین صاحب ایز اک ایز اکیپٹن مسبال حق کو کہاں پر ریٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں جائے بائی پرفارمنسز تو ظاہر ہے ان کا ریکارڈ بہت ہی اچھا ہے اور اس پر نمبر ون کیپٹن ہے پاکستان کے جب انہوں نے جو پرفارمنسز دی ہیں جو ان کے ریکارڈ ہیں وہ تو سب سے اچھے ہی ہیں تو اس میں تو ریٹ کرنے آلی بات تو ہے ہی نہیں وہ نمبر ون ہی ہے اس وقت تو اور جو اوورال انہوں نے کیپٹنسی کی ہے وہ بھی اپریشیٹی کی جائے گی کیونکہ جب ٹیم جیتی ہے تو ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ان کا ریکارڈ ہے اور نمبر ون کیپٹن رہے ہیں وہ پاکستان کے خالد محمود صاحب نمبر ون کیپٹن بھی رہے ہیں وہ پاکستانی ٹیم کو نمبر ون بھی بنوایا انہوں نے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس طرح کا پیغام جائے گا ریٹارمنٹ سے ان کی اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ دوسرے کھلاڑیوں کو ان سے کیا حاصل کرنا چاہیے دیکھیں میں پھر بات کو دورا رہا ہوں نمبر ون وہ یقینا ہے اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں لیکن اس کے ان کے اور دو بڑے پلس پوائنٹ میں نے شمار کیے تھے نمبر ایک انہوں نے ایک پر کیوٹھی پوٹھی منتشر ٹیم کو پکڑا اس کو سنبھالا دیا اور اس کے ذریعے میدانوں میں پاکستان کا نام روشن کیا آپ کو یاد ہوگا سپارٹ سیکسن کی وجہ سے بہت ہی حالات خلافتے دوسری بات یہ ہے کہ بہت اور کپتان بطور ایک لیڈر کے ان کا جو رویہ ہے تمام دنیا میں وہ سراہا گیا ہے کہیں پہ کبھی وہ کسی تناظرم کا شکار نہیں ہوئے کہیں وہ کسی لرائی میں نہیں ملفز ہوئے تو ان کا جو یہ کانڈکٹ ہے وہ تمام جو کرکٹ کیلنے والے ملک ہیں بورڈز ہیں دوسری میدان ہیں وہاں پہ اس کی تاریخ ہوتی رہی ہے اور اس لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ وزڈن نے ان کو دو بہترین جو پاکستانی کلاری چونے ہیں کرکٹ کے لیے ان کے خدمات کو ہمیشہ سراہا جاتا رہے گا بہت شکریہ خالد محمود صاحب جلال الدین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے